سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو اور دو سو ایک دو سو ایک اور دو سو دو تین دو سو سے لے کے دو سو دو زبردست فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو صرف یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے دنیا ہی میں عطا کر دے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتَوْا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَوْا وَقِنَ عَذَابَ النَّارِ اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُو ایسے لوگوں کو حصہ ملے گا ان کے ان عمال کا جو انہوں نے کمائے ہوں گے یعنی عمال پھر بھی کرنے پڑیں گے خالی دعا سے کام نہیں چلے گا یہ دیکھ لیں حساسات کلیر کیے خالی دعا میں نے نہیں کام چلنا اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُو جو انہوں نے کمائے ہے جو عمال کیے ہیں ان کا حصہ اللہ تعالی ان کو دے گا دیا گیا کہ مؤمن نے دعا کن الفاظ میں مانگنی ہے کیا مانگنی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابًا نَار اس کونٹیکسٹ میں میں آپ کو چار حدیثیں اور چاروں ہی بخاری اور مسلم سے زبردست احادیث ہیں امام تازہ کرنے والی اور اس میں آپ کو یہ بھی کلیر ہو جائے گا کہ یہ جو آیات ہیں اور یہ جو احادیث بخاری اور مسلم کی یہ بھی جبریہ کا رد کرتی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا وہی ہونا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے رد میں ہے بھائیوں مجھے بتاؤ اگر یہی معاملہ ہو تو دعا کا تو کنسپٹ ہی ختم ہو جائے گا ہم جو اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں فرض نماز کے بعد اٹھارہ اذکار کرتے ہیں صبح و شام کے چھبیس ستائیس اذکار کرتے ہیں تو یہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا دعا کی قبولیت میں ہی ہونی اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے تو پھر دعا کا تو کنسپٹ سیرے سے ہی ختم ہو جائے گا یعنی اسلام میں جو کہا گیا جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے دعا ہی تو عبادت ہے اور قرآن پاک میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی دعا مانگو یہ سارے کنسپٹ ختم ہو جائے گا اگر ہم جبریہ کو صحیح مان لیں جو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے مقدر کر دیا وہی ہونا ہے انسان کوشش کوئی نہیں کر سکتا دعا کا کنسپٹ اسلام میں ہے اور بڑا سٹرونگ کنسپٹ ہے آج اس میں گفتگا ٹائم نہیں مسئلہ نمبر ایٹی ٹو ہے میرا دعا کی اہمیت کے اوپر سنت اذکار کے اوپر اسماع آزم کیا ہے دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں جسے شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر ایٹی ٹو دیکھ سکتا ہے یہاں پر میں چارہ حدیث اس کونٹیکس میں بیان کر دیتا ہوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے بخاری میں چھہہزار تین سو انانوے مسلم میں چھہہزار آٹھ سو چالیس عرص ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی آپ کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنت وقینا عذاب النار تشہود میں بھی اینڈ پہ اور فرض نماز کے بعد بھی ہم نے اذکار والے کارڈ میں یہ ڈالی ہوئی دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بھی سال لگا لیتے تھے تو یہ احادیث سے ثابت ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنت وقینا عذاب النار اے اللہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقینا عذاب النار دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں اس میں جو مولویوں نے ایڈ کر دیا وقینا عذاب القبری وقینا عذاب الحشلی یہ بالکل فیبریکیشن ہے قرآن میں بھی دعا یہی ہے حدیث میں بھی یہی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی تو مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے قبر بھی آخرت میں داخل ہے یہ بڑی جامع دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا تو آخرت قبر سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ ساری آخرت کے ہی کیٹیگری میں فال کرتی ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے زبردست حدیث دعا کے